آج ہم بات کریں گے سنگی اصفت کے حوالے سے کہ یہ ایک جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور یہ خانے کعبہ میں لگا ہوا ہے جہاں سے تواف کی شروعات کرتے ہیں یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کی طرف اشارہ کر کر ہم ہاتھ کو چومتے ہیں یا پھر اگر موقع ملے تو اسے چومتے ہیں ہر چکر میں اور یہی سے تواف کو شروع کرتے ہیں اور یہی پر تواف کو ساتھویں چکر پر ختم کرتے ہیں یہ جنتی پتھر ہے نمبر ایک نمبر دو جب یہ جنت سے اترا تھا تو بلکل برف کی طرح سفید تھا مگر انسانوں کی خطاؤں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا یعنی کہ سیاہ کر دیا گیا اسے پھر اس کے آگے آپ کو حدیث مل جاتی ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا یعنی کہ بلکل وائٹ لرگا ایک پتھر تھا مگر آدم بنی آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ تمام انسان کی خطاؤں کی وجہ سے اسے سیاہ کر دیا گیا یعنی کہ کالا کر دیا گیا تو آج یہ جو پتھر ہے آپ دیکھیں گے تو یہ بلکل کالے رنگ کا ہے سیاہ رنگ کا ہے تو یہ اس کی ایک موٹے موٹے طور پر ہسٹری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی موسیقی